مہاتمہ گاندی شامل نہیں ہوئے تھے پہلی بیٹک میں ڈاکٹر امویڈکر نے بریٹش سرکار کے اس قدم کا سمرتن کیا جس میں دلتوں کے لیے الگ سے نرواشک منڈل رکھنے کی سلا دی گئی تھی تدکالین بریٹش پردان منتری میکڈانلڈ نے مسلم اسائی انگلو انڈین اور سکھوں کے ساتھ ہی دلتوں کے لیے الگ سے نرواشک منڈل بنانے کی سلا دی یہ فیصلہ سامان متداتاؤں کے تحت ہی بنایا جانا تھا جس سے دلتوں کو دہرے مددان کی انمتی مل جاتی وہ اپنے امیدوار کے ساتھ ہی سامان امیدوار کے لیے بھی چناؤں میں شامل ہوتے گاندی نے اس کا کڑا ویروت کیا اور دلیل دی کہ اس سے ہندو سمودائے میں ویبھاجن ہوگا 1932 میں گاندی جی تدکالین بریٹش پردان منتری کے پرستاؤں کے ویروت میں آمرڈ انچن پر چلے گئے 24 ستمبر کو گاندی جی اور امبیٹکر کے بیچ جب سمجھوتا ہوا تو یہ تیہ ہوا کہ سامان متداتاؤں میں ہی دلتوں کے امیدواروں کے لیے سیٹیں آرکشت ہوں گی اس سمیہ الگ الگ راجیوں کے اسیمبلی میں کل ملا کر 148 سیٹیں دلتوں کے لیے آرکشت کرنے کے فیصلے پر مہر لگی 1975 میں آج ایک دن ڈگل ہیسٹن اور ڈگ سکوٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنے والے پہلے بریٹانی پروتہ روحی بنے تھے 33 دنوں بعد کرس بوننگٹن کی اگوائی میں یہ دونوں پروتہ روحی دخشن پشچم راستے سے شکھر پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے اس سے پہلے بھی دو بار ڈگل ہیسٹن اور ڈگ سکوٹ نے ایوریسٹ کی چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن دونوں بار وپل رہے بریٹان کی مہرانی نے ان دونوں کی کامیابی کی خبر ملتے ہی انہیں بدھائی سندیش بھیجا 1970 میں ڈگل ہیسٹن کی ایلپس پروت پر ہوئی ایک درگٹنا میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد سکوٹ اور بیننگٹن بٹن کے سب سے لوگپری پروتہ روحی بن گئے اور دونوں نے سیکڑوں چوٹیوں پر اپنی سفلتہ کے جھنڈے گاڑے بوننگٹن نے اپنے ایوریسٹ کے بیان پر ایوریسٹ دہ ہارڈوے نام کی ایک کتاب بھی لکھی تھی 1980 میں آج ایک دن ایراکی لڑاکوی ایمانوں نے ایران پر ہوایی حملے کیے تھے ایراکی ایمانوں نے ایران کے خارک دیپ میں ستھت کچھے تیل نریاد کرنے والے ایک ٹرمینل کو نشانہ بنایا تھا اس ید کے مہینوں پہلے سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ سیما پر چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی رہتی تھی 1989 میں اسلامی کرانتی کے بعد جب سے آیات اللہ خمینی نے ایران کی ستہ سنبھا لی تب ہی سے ایران اور ایراک کے بیچ سنبند خراب ہو گئے تھے شروع میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کی دونوں دیشوں کے بیچ ید لمبا چلے گا کیونکہ دونوں دیشوں کی سین شکتی بہت ہی سیمیت تھی اس ید کے دوران امریکہ اور تدکالین سوویت سنگ نے تٹست رہنے کی گوشنا کی تھی ایراک کے بہتر ہتیاروں کی وجہ سے شروعات میں ایراک کو ید میں سپلتا ملی لیکن بعد میں ایران نے زوردار جوابی حملہ کیا اور 1984 اور 1986 کے بیچ ایراک کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب رہا 1988 میں ان دونوں دیشوں نے ید ویرام کی گوشنا کی آکڑوں کے انسار آٹھ ورشوں تک چلے اس ید میں قریب چار لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور قریب ساڑھ سات لاکھ لوگ گھائل ہوئے تھے 2008 میں آج ایک دن مدراس اچھنی آیالہ نے راجیف گاندی ہتیاکانڈ میں نلنی اور دو اندوشیوں کی سمیہ پورو رہائی سمبندی آج کا خارج کی تھی 1990 میں راجیف گاندی ایک سماروں سے بھاشر دے کر لوٹ رہے تھے تب ہی پھولوں میں چھپے ہوئے بم کے ساتھ ایک آتم گھاتی حملہ ورنے خود کو اڑا لیا تھا اس حملے میں ان کے علاوہ چودہ یا لوگ اور مارے گئے تھے اس حملے کے لیے تمیل سنگٹھن لٹے کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا راجیف گاندی نے اپنی راجنیتک سفر کی شروعات ان اٹھی سے پہلا چناؤ جیت کر کی تھی 1984 کے عام چناؤ میں انہوں نے پارٹی کی زبردست جیت کا نتیتو کیا اور ان کے پرشاسن نے سرکاری نوکر شاہی میں صدھار لانے اور دیش کی ارث ویوستہ کے ادھاری کرنے کے لیے زوردار قدم اٹھائے لیکن پنجاب اور کشمیر میں الگاو وادی آندولن کو ہتوچ ساہد کرنے کی ان کی کوشش کا اُلٹا اثر ہوا اور کئی وطی سازشوں میں ان کی سرکار کے اُلجنے کے بعد ان کا نتیتو لگاتار اپرباوی ہوتا گیا 1989 میں انہوں نے پردھان منتری پس سے استیفہ دے دیا حالانکہ کانگریس پارٹی کے نیتا پت پر بنی رہی اور آج ایک دن 2009 میں چندریاں ایک نے چاند کی ستے پر پانی کی جانکاری دی تھی چندریاں بھارتی انترکش انو سندان سنگٹھن کے ایک ابھیان اور یان کا نام ہے چندریاں چندرماں کی طرف کوج کرنے والا بھارت کا پہلا انترکش یان ہے چندریاں کا اُددیش چندرماں کی ستے کے وستط نقشے اور پانی کے انش کو ہیلیم کی تلاش کرنا تھا چندریاں پرثم نے چندرماں سے 100 کلومیٹر اوپر 525 کلوگرام کا ایک اُبگرہ دھروی کخشا میں ستاپت کیا اس اُبگرہ نے اپنے ریموٹ سنسنگ اُبکرنوں کے ذریعے چندرماں کی اوپری ستے کے چتر بھیجے